اعوذ باللہ من الشیطان اللغین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ناظرین اگرام آج کی تاریخ ایک عظیم المرتبط عالم دین اور ناصر حق اہل بیت علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے آج ہی کا روز ہے جب آگرہ کی سرزمین کے اوپر قاضی نور اللہ شستری اللہ الرحمہ کو جہانگیر کے حکم سے بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا قاضی نور اللہ شستری ہمارے ان عظیم علماء میں ہیں کہ جن کے سبب آج پورے ہندوستان میں تشیعہ کا چرچہ ہے اور تشیعہ باقی ہے قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ کی ولادت ساؤتھ ہیران میں شستر نام کے ایک چھوٹے سے قضبے میں ہوئی تھی ان کا تعلق سعادت مرشی سے تھا نسلی اعتبار سے آپ چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی نسل سے زیدی سید تھے قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ کے والد سید شریف اور ان کے چچا سید صدر بھی اپنے دور کے بہت بڑے علماء میں شمار کیا جاتے تھے اور عظیم ترین مدرسین میں تھے چنانچہ گھر میں علمی ماحول تھا اسی علمی ماحول کے سبب مشہد مقدس میں قاضی نور اللہ شستری نے علوم اہل بیعت علیہ السلام کو حاصل کیا نو برس کے سنہی میں آپ نے انبیاء اکرام کی بیست کے اوپر ایک لا جواب جواب انعائد فرمایا بہت سے افراد یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ انبیاء اکرام بیست سے پہلے معصوم نہیں ہوتے تھے قاضی نور اللہ شستری نے انبیاء اکرام کی عصمت خبل بیست پر ایک لا جواب ثبوت مہیا فرمایا جو کتابوں میں موجود ہے بہرحال قاضی نور اللہ شستری کے پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت سرزمین ایران کے اوپر ہوئی لیکن جب ہندوستان میں تشیعہ کو فروغ ملنے لگا اور ملتان میں مولا متقیان جناب امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں جعفر ابن محمد ملتان کے گورنر بن گئے اور تیسری صدی میں شیعوں کے لیے ہندوستان کی فضا ہموار ہونے لگی تو بہت سے سادات کرام ایران اور عراق سے ہندوستان کی جانب آنے لگے چنانچہ قاضی نور اللہ شستری بھی ہندوستان تشریف لائے آپ کے تشریف لانے سے قبل ہمائیوں ایران سے واپس آ چکا تھا اور خان خانہ بیرم خان خانہ کی ذہانت اور مرکزی شخصیت نے بھی شیعوں کو ترویج و تبلیغ کے لیے آمادہ کیا چنانچہ اس وقت بہت سے شیع علماء تھے جو حق اہل بیعت کی ترویج و تبلیغ میں منہمک تھے جن میں ایک نام ملہ احمد تھٹوی علی اللہ مقامہ کے ملتا ہے ایک نام حکیم فتح اللہ شیع رازی کا ملتا ہے اور اسی دور میں تیسرا نام اور عظیم ترین نام قاضی نور اللہ شستری علیہ رحمہ کے ملتا ہے احمد تھٹوی چونکہ سابق اہل سنت تھے اور جب انہوں نے مذہب تشیع اختیار کیا تو انہوں نے ببانگ دوحل تشیع کا پڑچار کیا جس کے سبب اداوت ان کو قتل کر دیا گیا لیکن فتح اللہ شیع رازی اور قاضی نور اللہ شستری کے اوپر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا یوں بھی کہ اکبر کے دور میں مذہبی آزادی تھی اور مذہبی آزادی کی وجہ سے قاضی نور اللہ شستری کو لاہور کا قاضی القزاد بنایا گیا لیکن اتنے بڑے اہدے کے اوپر پہنچنے کے باوجود قاضی صاحب نے مذہب حقہ کی ترویج و تبلیغ کے لئے ایک شرط رکھی تھی وہ شرط یہ تھی کہ جو میں فیصلے کروں گا اس میں میں مذہبِ عربہ کے کسی ایک مذہب کا پابند نہیں رہوں گا مطلب یہ کہ میں صرف فقہ حنفی یا فقہ شافعی یا فقہ مالکی یا فقہ ہمبلی کے مطابق ہی فتوہ نہیں دوں گا کسی ایک فقہ کا پابند نہیں رہوں گا چنانچہ آپ نے یہ شرط رکھ کے جتنے بھی فیصلے دیئے وہ سب فقہ جعفری کے مطابق ہوتے تھے اسی دور میں اکبر کے زمانے میں ظاہر ظاہر مذہبی آزادی تو حاصل تھی لیکن چونکہ تشیعہ کا پرچار اور تشیعہ کی تبلیغ بھی بامِ عروج پہ پہنچ رہی تھی لہٰذا شیعت کی عداوت بھی بامِ عروج پہ پہنچی اور چنانچہ سوائقِ محرقہ جیسی کتاب جس میں تشیعہ کے خلاف ظہر بھرا ہوا ہے اس کتاب کا ترجمہ ہو کے لوگوں تک پہنچائی جانے لگی اس کے علاوہ روز بہان کی کتاب ابتالِ باطل ابتالِ باطل روز بہان کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے شیعوں کے خلاف عداوت کو فروغ دیا جانے لگا اور شیعہ عقائد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جانے لگی اس کے ساتھ ایک نام علامہ سرہندی کا بھی ملتا ہے جو شیعوں کی عداوت میں بہت پیش پیش نظر آتے تھے اور ان کے گروہ نے بھی شیعوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی یہی سبب تھا کہ تشیعہ کی عداوت بامِ عروج کے اوپر پہنچ رہی تھی اکبر کا زمانہ چونکہ ظاہری طور کے اوپر مذہبی آزادی کا زمانہ تھا لہٰذا اکبر کے دور میں تو قاضی نوراللہ شوستری علیہ الرحمہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا لیکن اکبر کے جانے کے بعد جب جہانگیر بڑھ سر اقتدار ہوا تو شیعوں کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہوا اور قاضی نوراللہ شوستری کو جو قتل کے لیے نشانہ بنایا گیا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ابھی جیسے میں نے ارز کیا کہ روز بہان نے ایک کتاب لکھی تھی ابتال باطل اور اس ابتال باطل کے ذریعے جہاں شیعہ قائد و شیعہ نظریائیت کی تردید کی گئی تھی وہیں شیعوں کے خلاف بغاوت اور شیعوں کے خلاف عداوت کو ہوا دی گئی تھی تو ایسے ماحول میں قاضی نوراللہ شوستری نے ایک کتاب تحریر کی یوں تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں انہوں نے سوائق محرقہ کا بھی جواب دیا ہے لیکن احقاق الحق نام کی کتاب لکھی جس میں ابتال باطل کے ایک ایک اتراز کا جواب موجود تھا حالانکہ جب آپ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو آپ کے بہت سے دوستوں نے ان کو تقیئے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے نصرت اہل بیعت کے خاطر تقیئے کے بجائے تیخ کو قبول کیا اور احقاق الحق کو مکمل کیا ادھر احقاق الحق کا مکمل ہونا تھا ادھر دشمنان اہل بیعت میں کھلولی پیدا ہوئی اور قاضی نوراللہ شوستری کے قتل کا دباؤ دیا جانے لگا چنانچہ جہانگیر نے علماء سو سے فتوے حاصل کیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیالس مہریں اور بیالس فتوے قاضی نوراللہ شوستری کے خلاف دیئے گئے جس میں ان کو چار طرح کی سزائیں سنائی گئیں پہلی سزا قاضی نوراللہ شوستری کو یہ سنائی گئی کہ ان کے خاردار کوڑے مارے جائیں دوسری سزا یہ سنائی گئی کہ ان کی زبان ان کی گدی سے کھیش لی جائے تیسری سزا یہ سنائی گئی کہ انہیں سیسا پلائی جائے اور چوتھی سزا یہ سنائی گئی کہ قتل کے بعد ان کا سر ان کے تن سے قلم کر دیا جائے چنانچہ ساری سزائیں جناب قاضی نوراللہ شوستری کے لئے معین ہوئیں جس وقت جلاللہ سزا دینے کے لئے آگے بڑھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ قاضی نوراللہ شوستری نے ایک پتھر کے ٹکڑے کے اوپر قرآن کی ایک آیت تحریر کی جس آیت کا مفہوم یہ تھا یہ آیت لکھنے کے بعد قاضی نوراللہ شوستری نے اس کنکری کو آسمان کی جانب روانہ کیا اور پھر جب وہ کنکری واپس زمین کے اوپر آئی تو اس کے اوپر قرآن کی ایک اور آیت تحریر تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بندے تو میرا بندہ ہے اس مسئیبت کے اوپر صبر کر چنانچہ قاضی نوراللہ شوستری نے حکم الہی کے اوپر سر تسلیم کو خم کیا آپ کے سو خاردار کوڑے مارے گئے آپ کو سیسا پلایا گیا آپ کا سر تنس جدا کیا گیا آپ کے زبان گدی سے کھیچی گئی اور آج جہاں آپ کا مزار ہے وہاں کے اوپر آپ کی لاش کو بے گورو کفن چھوڑ دیا گیا ظاہر سے بات ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں ایک قاضی القضات ایک چیف جسٹس ایک اتنے بڑے شیعہ عالم دین کو ایسی بے دردی سے قتل کر دیا جائے وہاں کس کی حمد تھی جو ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے آئے صرف شہر میں تین افراد تھے جن میں دو مسافر تھے اور ایک شہری تھے جنہوں نے کمر حمد کسی کہ ہم قاضی نور اللہ شوستی کی تطفیر کریں گے جس میں ایک نمائی نام سید راجو بخاری کا ملتا ہے یہ سید راجو بخاری آٹھوے امام حضرت علیو نقی علیہ السلام کی اولاد میں نقوی سید تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تطفیر میں شریک ہوں گا ان کی تطفیر کروں گا ایک روایت اور بھی ہے کہ گوالیر شہر میں ایک ایرانی تاجر رہتے تھے جب وہ رات میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں جناب معصوم عالم حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ فرما رہی ہے کہ میرے فرزند کی لاج بے گورو کفن پڑی ہوئی ہے تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ ایرانی تاجر میں اپنے لشکر کے آگرہ پہنچے اور روایت بتاتی ہے کہ جس وقت وہ ایرانی تاجر آگرہ میں پہنچے اور اس مقام پہ پہنچے جہاں قاضی صاحب کو قتل کیا گیا تھا تو لاش کے پاس سید راجو بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے سید راجو نے جب اس ایرانی تاجر اور اس کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی حمت میں اضافہ ہوا پھر کچھ اور شیعہ حضرات جمع ہوئے جنہوں نے قاضی رول اللہ شوستری کو بڑے احتمام کے ساتھ اس مقام پہ دفن کیا جہاں کے اوپر آج مزار موجود ہے اور اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا اور قاضی صاحب کی مزار کے اوپر منصور موسوی صاحب نے سب سے پہلا خجرہ بنوایا تھا اور اس کے کئی برس بعد بلکہ کئی برس کیا سو برس بعد ایک دن صاحب ابا قات سید حامز حسین صاحب موسوی الکنتوری اور سید سراج حسین موسوی الکنتوری آگرہ پہنچے اور ان کے مزار کی زیارت کی اور پھر انہوں نے ان کے مزار کو فروغ دینا شروع کیا چنانچہ ناشو ملت آلاللہ مقامہ نے خاضی صاحب کے مزار کے اوپر مجالز کا سسلہ جاری و ساری کیا آج ویو مزار پوری دنیا کے شیعوں کے لیے صاحبان حق کے لیے ایک مرکز ہے جہاں کے اوپر جا کے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے ہمارے عقیدے کو پختگی ملتی ہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ حق اہل عبید کی نصرت کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے کوئی ان کا ساتھ دے نہ دے معصوم آلم ان کا ساتھ ضرور دیتی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام عالم تشیعوں کو و حضرت حجت علیہ السلام کو خاضی رول اللہ شوسری علیہ الرحمہ کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں خدا حافظ والسلام